اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین برائیٹ ان فرمہ محمد نمان کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید بیورٹس ہم آپ کے لیے پی ایم میں وان فورٹی سکس پی ایف ای جی ڈی پائلٹ پاکستان نیوی اور دوسرے جوانے والے ٹیسٹ ہیں اس کے حوالے سے انیشل ٹیسٹ کے معلومات بھی شیئر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن لوگ آئی ایس ایس بھی ہو رہا ہے ان کے حوالے سے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم ویڈیوز گرہ اپروڈ کرتے رہے ہیں تاکہ آپ تک جو بھی انفرمیشن ہم سے ہمارے پاس ہوتی ہے جو بھی قسم کی مواد ہوتا ہے ہمارے پاس وہاں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انیشل ٹیسٹ کے حوالے سے تمام کا تمام مواد انیشل انٹرویو کے حوالے سے تمام کا تمام میٹریل ISSB کے حوالے سے material ISSB کے تجربات جو ابھی ہمارے پاس available ہو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم physics کا portion جیسے کہ داس پیسے ناج ہم نے صبح کیے تھے تو اسی کو ہم لے کے چلیں گے continue کریں گے next کیونکہ gd pilot کے لئے خاص کر یہ بہت تو important ہے pma 146 long course کے academic test کے حوالے سے important ہے پاک نیوی کے academic test کے حوالے سے بہت important ویڈیو ہے enter class میں دیکھئے گا آپ کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز اگر دیکھ کر جائیں گے test کی تیاری کرنے جائیں گے تو آپ کے پاس اتنا material ہوگا کہ آپ لوگ test آسانی سے clear کر سکیں اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو کمنٹس میں آپ اس کا ظہار بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کتا تک پسند آ رہے ہیں تو آپ کا feedback ہے اس کو highly appreciate کیا جائے گا اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے ہوئے bell icon کو press کریں تاکہ جو نئی ویڈیوز آنے والی وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو چلیئے ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں یہ فزیکس کی کچھ questions ہیں جو کہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کو آپ نے انتہائی دھیان سے دیکھنا ہے یاد کر لینا ہے رٹا مار لینا ہے کیونکہ یہ وہ questions ہیں جو کہ آپ لوگ کو آپ کے paper کے اندر آنے والے ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز اچھی طرح دیکھ جائے گا تو آپ کا ٹیسٹ آسانی سے کلیر ہو جائے گا اس بات کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں تو نمبر ون پہ جو سب سے پہلا question ہے an alternate unit to kilogram meter per second kilogram meter per second is newton second اس کا option a ہے جول second option b newton second option c newton meter and option t newton تو option b اس کا correct answer ہوگا newton second newton second option b والا اس کا correct answer ہوگا option b والا اس کے بعد جو نمبر 2 پہ ہمارے پاس اس کو ہم چیک کرتے ہیں the SI units of pressure in terms of base units are base unit کے لحاظ سے SI unit of pressure pressure کا system international unit کون سا ہورا چاہیے A پہ ہے kilogram per meter per second square kilogram per meter per second cube kilogram meter per second square kilogram meter square per second square تو یہ اس کا ہمارا correct answer ہوگا option a والا اس کا ہمارا correct answer ہوگا تو ان فارمولاز کو آپ لوگ نہایت دھیان سے دیکھئے گا بہت important فارمولاز ہیں اس لحاظ سے کیونکہ آپ کا جو paper ہے اس کے اوپر base کرتا ہے next ہے SI unit of plane angle is SI unit of plane angle is number A پہ ہے stradian number B پہ ہے radian number C پہ ہے degree and number D پہ ہے candela تو degree ہمارا circle کا ہوتا ہے کسی angle means circle کا degree پہ ہوتا ہے تو radian plane angle کو ہوتا ہے تو radian ہمارا option B والا ہمارا correct answer ہوگا option B والا ہمارا correct answer ہوگا next ہے stradian is the angle which lies in stradian is the angle which lies in one dimension two dimension three dimensions none تو three dimension کے لیے stradian use ہوتا ہے زیادہ لمبی چوڑی بات اگر ہم نہیں کریں تو ہم سیدھا سیدھا آپ کو بتائیں کی جب ہمارا پاس ڈیمینشنس تین ہو x-axis y-axis z-axis تو ہم لوگ stradian اس کا angle جو ہے وہ lies stradian ہوتا ہے تو three ہوگا ہے سی unit of solid angle is degree, stradian, revolution, radian سی unit of solid angle is stradian سی unit of solid angle is stradian next is the solid angle subtended at the corner of sphere by an area of its surface equal to the square of radius of this sphere is called तो इसका आपको पता ही है कि इसका जो stradian होता है angle जिसके उपर होता है बनता है स्टेडियन बनता है surface solid angle वो stradian होता है तो आप इंडी वाल हमारा correct होगा next है дерêtre o o si unit of pressure is si unit of pressure is sort인지 is a per is इस dependence हो एसा हिसल स्टेड आपको आपको पाता ही होगा کون سا یونٹ ہے جو کہ ڈیرائیوڈ ہے جو کہ بیسک نہیں ہے ڈیرائیوڈ ہے تو ا پہ ہے گنڈیلا ب پہ ایمپیر سی پہ کلون د پہ نیوٹن تو ایمپیر is the derived unit option b والا ہمارا correct answer next up the unit of force is dash and the symbol is ہمیں force کا unit بتانا ہے اور اس کا symbol force کا unit اور اس کا symbol so unit force is newton اور اس کا symbol ہے capital N newton اس کا unit ہے اور اس کا symbol ہے capital N next which is the correct representation of unit of pressure correct representation of unit of pressure تو correct representation of unit of pressure is newton per meter square hope so video پسندے گے پسندے like, comment اور share Vidersرور کیجئے گو اور ثوت بنے میں ورے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے ڈی ڈی